عزیز طلب و طلبات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں میس سمن اور ہم اس ویڈیو میں نیشنل بوک فاؤنڈیشن اردو جماعت ششم کے ساتھویں سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے جلیبیاں اس سبق کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک مزاہیہ تحریر پر مشتمل ہے یہ سبق بڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ عبارت کو درست تلفز کے ساتھ پڑھ سکیں سبق میں پوچھے گئے سوالات کا درست جواب دے سکیں ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل مقالمہ تحریر کر سکیں اس سبق میں موجود گرائمر اس میں ہم تذکیر و تانیسک میں فرق سمجھ سکیں گے تو چلیے آغاز کرتے ہیں بتائیے آپ کو مٹھائی میں کون سی چیز زیادہ پسند ہے مجھے مٹھائی میں گلاب جامن بہت پسند ہے بتائیے کن کن موقعوں پر مٹھائی بانٹی جاتی ہے عید ملاد النبی، شادی، بچوں کے پاس ہونے پر اور دیگر پرمسرد تقریب کے مواقع پر مٹھائی بانٹی جاتی ہے فیس اس کے معنی ہے اجرت خصوصاً وہ اجرت جو ڈاکٹر، استاد اور وکیل وغیرہ کو ادا کی جاتی ہے مبلغ اس کے معنی ہے نقد روپے وغیرہ کی تعداد ظاہر کرنے کے لیے رقم سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے مبلغ پچاس ہزار روپے گمراہ اس کے معنی ہے بھٹکا ہوا اگلہ ہے وظیفہ یعنی حصول تعلیم میں مالی مدد اگلہ لفظ ہے مُٹھی یعنی بند ہتھیلی فرما بردار اس کے معنی ہے کہنا ماننے والا اگلہ ہے آیت القرصی اس کے معنی ہے یعنی یہ قرآنی آیت ہے اگلہ ہے درود شریف یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر سلام بھیجنا آخری لفظ ہے گھونسلے یعنی کہ چڑیوں اور پرندوں کا گھر کرتے ہیں اس سبق کا مرکزی خیال اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بغیر محنت اور کوشش کے کبھی کامیابی نہیں ملتی اللہ تعالی یوں ہی مانگنے پر اگر دے دیا کرتے تو انسان بھی آج چیل کوووں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھا ہوتا اور اب تک جلیبی بنانے کا فن نہ سیکھا ہوتا سبق شروع کرتے ہیں جلیبیاں ساتھ ساتھ پڑھوں گی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی کرتے ہیں ہم گارڈمنٹ سکول نے جماعت پنجم کے طالب علم تھے پنجم یعنی پانچویں جماعت کے طالب علم تھے ایک دن فیس اور فنڈ کے مبلغ چار روپے لے کر سکول پہنچے تو پتا چلا کہ آج ماسٹر غلام محمد چھٹی پر ہیں مبلغ اس کے معنی ہے نقد روپے وغیرہ کی تعداد ظاہر کرنے کے لیے رقم سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مثلا مبلغ پچاس ہزار روپے لہٰذا فیس کل لی جائے گی دن بھر تو یہ چار روپے ہماری جیب میں چپ چاپ پڑے رہے مگر جب ہم چھٹی کے بعد سکول سے باہر نکلے تو یہ روپے بولنے لگے ایک روپے کہنے لگا سوچ سے کیا ہو سامنے کی دکان پر کڑاہی میں جو تازہ تازہ جلیبیاں نکل رہی ہیں تو یوں ہی تو نہیں نکل رہی جلیبی کھانے کی چیز ہے روپے خرچ کرنے کی چیز ہے اور اسے وہی لوگ خرچ کرتے ہیں جنہیں جلیبیاں اچھی لگتی ہیں ہم نے کہا دیکھو بھائی چار روپوں ہم بڑے اچھے لڑکے ہیں اور تم ہمیں گمراہ نہ کرو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا بازار کی چیزوں کی طرف ہم دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں گمراہ اس کے معنی ہے غلط پام کرنے والا پھر تم ہماری فیس اور فنڈ کے روپے ہو آج ہم خرچ کر بیٹھیں گے تو کل اسکول میں ماسٹر غلام محمد اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ میاں کو کیا مو دکھائیں گے بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے کان نہ کھاؤ بھائی کان کھانا یعنی پریشان کرنا اور ہمیں سیدھا گھر جانے دو روپوں کو ہماری یہ بات اتنی بری لگی کہ سب ایک ساتھ بولنے لگے ان دنوں کا روپےہ بجتا بھی تو بہت زیادہ تھا گھبرا کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا اور چاروں روپوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تو وہ چھپ ہو گئے جکڑنا یعنی کھینچ کر باندھنا چند قدم چلنے کے بعد ہم نے اپنی انگلیوں کو ذرا ڈھیلا کیا تو سب سے پرانا روپےہ بولا ہم تو تمہارے ہی بھلے کی بات کر رہے ہیں سچ سچ بتاؤ کیا تازہ تازہ اور پھر گرم گرم جلیبیاں کھانے کو تمہارے اپنا جی نہیں چاہ رہا موہ میں پانی تو بھر آیا موہ میں پانی بھر آنا یعنی دل چاہنے لگنا مگر ہم اس سیلاب میں آسانی سے بہ جانے والے نہیں تھے اسکول میں ہم بڑے ہونے ہار بچوں میں گینے جاتے تھے ہونے ہار اس کے معنی ہے لائک چوتھی جماعت کی امتحان میں تو ہم نے چار روپے مہینے کا وظیفہ بھی جیتا وظیفہ یعنی کہ سکولرشپ حصول تعلیم میں جو مالی مدد کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے سکول آتے تھے اتنے روب داب والا بچہ بازار میں کھڑے ہو کر جلیبیاں کھانے لگے روب داب اس کے معنی ہے شان و شوکت نہیں یہ بات ہرگز ٹھیک اور مناسب نہیں ہے اس روز تو روپوں کو خرچ کرنے کا کچھ ایسا شوک تھا کہ بس کچھ نہ پوچھو ہم گھر جا کر پلنگ پر بیٹھے تو وہ بولنے لگے پلنگ یعنی چار پائی ہم کھانا کھانے چلے تو وہ چیخنے لگے ہم نے بسر پر لیٹ کر کروٹے بدلنا شروع کی تو وہ رونے لگے کروٹے بدلنا یعنی پہلو بدلنا کبھی اس طرف کروٹ لینا کبھی اس طرف کروٹ لینا تنگ آ کر ہم اٹھے اور ننگے پاؤں بازار کی طرف بھاگے ہلوائی کو اکٹھی ایک روپے کی جلیبیاں تولے کو کہہ دیا وہ بڑا سستہ زمانہ تھا ایک روپے کی اتنی جلیبیاں ملتی تھی جو اب بیس روپے میں بھی نہ ملیں ہلوائی نے ایک پرانا اخبار کھولا اور اس پر جلیبیوں کا ایک دھیر لگا دیا ہم جلیبیوں کے دھیر کو اپنے سینے سے چمٹائے ایک قریب کی گلی میں گھوس گئے چمٹائے یعنی سینے سے لگائے ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر جو ہم نے جلیبیاں کھانا شروع کی تو اتنی کھائیں اتنی کھائیں کہ اگر اس وقت کوئی ہمارے پیٹ کو ذرا سا دبا دیتا تو جلیبیاں کانوں اور نتھوں میں سے لٹک پڑتی نتھوں یعنی ناک کے وہ سراخ جس سے ہم سانس لیتے ہیں گلی میں محلے بھر کے لڑکے ہمارے اردگیر جمع ہو گئے اور آنکھ پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھنے لگے ہم جلیبیاں کھا کر سیر تو ہو ہی چکے تھے سیر یعنی جی بھر کر کھائیں اسی لیے موج میں آ گئے اور ایک ایک جلیبی ان کو بھی تھما دی اب تک ہمارے اردگیر بچوں کا ایک بہت بڑا حجوم جمع ہو گیا تھا حجوم یعنی کہ رش اور گدہ گروں نے بھی حلہ بول دیا گدہ گر یعنی پیشاور فقیر حلہ بول دیا حملہ کر دیا ہم نے باقی رپوں کی بھی جلیبیاں خرید کر بانڈ دی اس کے بعد نل پر آ کر مو ہاتھ ہوئے نل یعنی کہ پانی کی ٹوٹی اور یوں گھر واپس آ گیا جیسے ہم نے جلیبی کی صورت عمر بھر نہیں دیکھی اگلی صبح ہم روز کی طرح مود ہو کر سکول کی طرف چل دئیے ہمیں معلوم تھا کہ آج پچھلے مہینے کا وظیفہ مل جائے گا اور اس رقم سے فیس ادا کر دیں گے مگر وہاں جا کر پتا چلا کہ اس مہینے کا وظیفہ تو اگلے مہینے ملے گا یہ سن کر تو ہمیں چکر آ گیا ماشر غلام محمد نے بتایا کہ تفریق کے گھنٹے میں فیس لی جائے گی تفریقی گھنٹی بجی تو ہم بستہ بغل میں دبائے چپکے سے سکول سے باہر نکلے یعنی خاموشی سے اور وہاں پہنچ گئی جہاں سے ریلوے سٹیشن شروع ہو جاتا ہے ریل کی پٹڑی کے پاس ایک بہت بڑا سایہ دار درخت تھا سایہ دار یعنی جو سایہ دیتا ہے ہم وہیں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا اس دنیا میں ہم سے زیادہ بھی بدنصی بچہ ہو سکتا ہے جلیبیوں سے ہمیں فیس اور فیس سے ہمیں ماشو غلام محمد کے انٹرنڈے سے خدا یاد آگیا ہم نے آنکھیں بند کر لی اور بڑی رکت کے ساتھ دعا مانگنے لگے اللہ میاں ہم بڑے نیک اور فرما بردار لڑکے ہیں ہمیں پوری نماز یاد ہے قرآن مجید کی آخری دس صورتیں بھی ازبر ہیں ازبر اس کے معنی ہے زبانی یاد ہونا آپ چاہیں تو ہم سے پوری آیت القرصی ابھی اور اسی وقت سننیجئے عرض یہ کہ یہ جو ہم نے فیس کے روپوں کی جلیبیاں کھا لی ہیں تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اب آپ یوں کیجئے کہ ہمارے بستے میں چار روپے رکھ دیجئے اے اللہ میاں جی پس آج ہماری مدد فرما دیجئے آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں دعا مانگنے کے بعد پوری نماز قرآن مجید کی آخری دس صورتیں آیت القرصی کلمہ طیبہ درود شریف غرض وہ سب کچھ پر ڈالا جو ہمیں یاد تھا پھر ہم نے اپنے بستے پر چھوکی اور بسم اللہ کہہ کر جب ہم نے بستہ کھولا تو بھئی سچ کہا تھا کسی نے کہ قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے بستے میں چار روپے چھوٹ چار پیسے بھی نہیں تھے زور زور سے رو دینے کو جی چاہا مگر پھر اچانک خیال آیا کہ سکول میں چھٹی ہو گئی ہوگی ہم تھکے ہارے وہاں سے اٹھے اور بازار میں آ کر سکول میں چھٹی گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ بچے نکلیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھر یوں پہنچیں جیسے سیدھے سکول سے آ رہے ہیں دوسرے دن بھی ہم نے یہی کیا اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر وہی دعائیں پھر مانگنا شروع کرتی بار بار عرض کیا کہ اللہ میاں آج تو دے دیجئے آج تو دوسرا دن ہے پھر کہا اچھا تو آئیے ایک مزے کا کھیل کھیلیں ہم یہاں سے اس سگنل کی طرف چلے جاتے ہیں آپ چپکے سے اس بڑے سے پتھر کے نیچے چار روپے رکھ دیجئے ہم سگنل کو چھو کر واپس آئیں گے اور یہ پتھر اٹھا کر دیکھیں گے تو نیچے چار روپے پا کر لطف آ جائے گا سگنل تک گئے مسکراتی ہوئے واپس آئے بسم اللہ پڑھ کر پتھر کو زور لگا کر جو اٹھایا تو نیچے سے ایک یہ لمبا بالوں بھرا گھیڑا بل کھاتا ہوا اٹھا بل کھانا یعنی لہرانا اور ہماری طرف بڑھا ہم چیخ مار کر بھاگے اور ایک بار پھر سگنل کو چھوائے اس کے بعد ہم وہاں سے یہ سوچ کر چلے کہ کل وضو کر کے اور صاف کپڑے پہن کر یہاں آئیں گے اور صبحوں سے دوپہر تک نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے آخر ہمیں چار روپے ہمارا خدا نہیں دے گا تو کون دے گا مگر اس دن ہم ظاہر میں سکول سے اور اصل میں ریلوے سٹیشن سے گھر واپس پہنچے تو پکڑے گئے سکول سے ہماری غیر حاضر کی ریپورٹ پہنچ چکی تھی یہ بتانا فضول ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا وہ تو جو ہوا سو ہوا لیکن ساتھویں یا آٹھویں جماعت تک ہم یہی سوچتے رہے کہ اگر اس روز اللہ میاں ہمیں چار روپے بھیج دیتے تو کسی کا کیا بگڑ جاتا یعنی یہ کسی کا کیا چلا جاتا اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ اگر اللہ میاں یوں ہی مانگنے پر دے دیا کرتے تو انسان آج بھی چیل کوبوں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھے ہوتے اور اب تک انہوں نے جلیبی بنانے کا فن بھی نہ سکھا ہوتا فن یعنی کے مہارت اس سبق کا خلاصہ کرتے ہیں سبق میں مصنف نے ایک طالب علم کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو نہایت مزاہیہ انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ ایک طالب علم کو گھر سے فیس کی ادائیگی کے لیے چار روپے ملتے تھے مگر اتفاقاً استاد صاحب چھٹی پر تھے سکول سے چھٹی ہونے پر طالب علم نے ان چار روپوں کی جلیبیاں خرید کر کھا لیں مگر جب فیس کی ادائیگی کا وقت آیا تو اسے ماسٹر غلام محمد کے ڈنڈے یاد آگئے اس نے قرآن مجید کی صورتیں آیت القرصی کلمہ طیبہ درود شریف بھی پڑھ لیا اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی اس نے کئی حربیں آزمائے لیکن ناکام رہا اسے یہ بات بعد میں سمجھ آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں ہی پیسے مانگنے پر دے دیا کرتے تو انسان بھی آج چیل کوو کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھا ہوتا اور اب تک جلیبی بنانے کا فن نہ سیکھا ہوتا بڑھتے ہیں اس سبق کی مشک کے جانب دیئے گئے سوالات کے جواب لکھیں پہلا سوال جلیبیاں خریدنے کی اصل وجہ کیا تھی اس کا جواب ہے جلیبیاں خریدنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ بازار میں تازہ جلیبیاں دیکھ کر اس کا جی لل چایا مگر بہت کوشش کے باوجود بھی آخر کار جلیبیاں لینے پر مجبور ہو گیا سوال نمبر بے لڑکے کو کیوں وظیفہ ملتا تھا جواب ہے اس کا لڑکا بہت ہنہار اور ذہین تھا امتحان میں اول آنے پر اس کو وظیفہ ملتا تھا سوال نمبر جیم لڑکے کو کس بات سے خدا یاد آیا جواب لڑکے کو جب ماشر غلام محمد کے ڈنڈے یاد آئے تو ساتھ ہی خدا یاد آ گیا سوال نمبر ڈال دعا مانگتے وقت لڑکے نے اپنی کون کون سی خوبیاں گینوائیں اس کا جواب ہے دعا مانگتے وقت لڑکے نے اپنی خوبیاں گینوائیں کہ میں بہت نیک اور فرما بردار لڑکا ہوں مجھے پوری نماز اور قرآن مجید کی آخری دس صورتیں بھی یاد ہیں اس کے علاوہ اس کو آیت القرصی بھی پوری یاد تھی سوال نمبر واو مصنف نے سبق میں چیل قووں کی مثال کیوں دی ہے مصنف نے چیل قووں کی مثال اس لیے دی ہے کہ انسان کو اللہ نے سمجھ اور عقل دی ہے وہ محنت کر کے کما سکتا ہے جبکہ اگر محنت نہ کی جائے وہ شعور نہ ہو تو انسان بھی چیل قووں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھے ہوں سوال نمبر تین کی جانب بڑھتے ہیں درجزیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور اس میں بیان کردہ اہم نقاط پر گفتگو کریں اس عبارت کو پڑھیں گے اور اہم نقاط پر گفتگو بھی کریں گے ایک روز سمرہ کہنے لگی ہمیں اپنے ماحول کا خاص خیال رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے درخت ہمیں سایا پھل اور لکڑی مہیا کرتے ہیں لکڑی سے روز مرا ضروریات کی کئی اشیاں بنتی ہیں چونکہ لکڑی بہت مہنگی ہو چکی ہے اسی لیے آہستہ آہستہ لکڑی کی جگہ لوہے اور پلاسٹک نے لے لی ہے لیکن لوہے اور پلاسٹک سے بننے والی چیزوں میں لکڑی جیسا ہوسی کہاں اہم نقاط ہے ماحول کے بارے میں ماحول کو ساتھ ستھرا اور پرسکون رکھنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے اور دوسرا اہم نقاط ہے شجرکاری ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں اس سے نہ صرف آلودگی کم ہوگی یا کہ اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوں گے اور پلاسٹک کی بھی بات کی گئی ہے یعنی پلاسٹک کی بجائے لکڑی کی مصنوعات کا استعمال فائدہ مند ہے لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے جب ہم درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں گے بس صورت دیگر لکڑی کی کمی ہو جائے گی سوال نمبر پانچ کی جانے بڑھتے ہیں درجزیل غلط جملوں کی تذکیر و تانیز کے لحاظ سے درستگی کریں یعنی کی نیچے دیئے گئے جملوں کو پڑھیں گے اور جملوں میں استعمال کیے ہوئے ان الفاظ کو مذکر یا مونس میں کریں گے پہلا جملہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پرندے ہوا میں کیسے اڑتے ہیں اس جملے کی درستگی کریں گے پرندے ہوتے ہیں یعنی کہ پرندہ ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ پرندے ہوا میں کیسے اڑتے ہیں نمبر بے احمد نے ایسا کیا اجاد کر لیا کہ ہر طرف اس کی توتی بول رہی ہے اس جملے کی درستگی کریں گے احمد نے ایسا کیا اجاد کر لیا کہ ہر طرف اس کی توتی بول رہا ہے اجاد ہوتا ہے جیم میں نے آج کی اخبار پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس سال پاکستان کی برامدات میں اضافہ ہوا ہے میں نے آج کی اخبار پڑھی اخبار ہوتا ہے میں نے آج کی نہیں میں نے آج کا اخبار پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس سال پاکستان کی برامدات میں اضافہ ہوا ہے نمبر ڈال احتیاط سے چلیں کیونکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ پھیل گیا ہے درست کریں گے اس جملے کو کیچڑ ہوتا نہیں کیچڑ ہوتی ہے احتیاط سے چلیں کیونکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ پھیل گئی ہے نمبر ہی نور کا ناک موٹا ہونے کے باوجود خوبصورت لگتا ہے ناک ہوتی ہے درست کریں گے اس جملے کو نور کی ناک موٹی ہونے کے باوجود جو خوبصورت لگتی ہے لاسٹ ہے دانا کا کول ہے کہ اتنی کھاؤ جتنی بھوک ہو کھانا ہوتا ہے دانا کا کول ہے اتنا کھاؤ جتنی بھوک ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چھے ہے دو دوستوں کے درمیان امتحان کی تیاری پر ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل مقالمہ تحریر کریں چلیے مقالمہ کرتے ہیں دو دوستوں کے درمیان امتحان کی تیاری پر دو دوستیں سنا اور مریم سنا کی امی مریم السلام علیکم آنٹی سنا کی امی والیکم السلام بیٹا کیا حال ہے سنا السلام علیکم مریم تم کیسی ہو سنا کی امی بیٹا مریم کیسے آنا ہوا اور تم کیا لوگی چائے یا تھنڈا مریم جی آنٹی میں سنا کے ساتھ امتحان کی تیاری کے بارے میں بات چیت کرنے آئی ہوں سنا کی امی کیوں نہیں بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے تم دونوں بیٹھ کر آپس میں امتحان کے بارے میں گفتو کرو میں آپ کے لئے چائے لاتی ہوں مریم سنا تم نے کتنے مضامین کی تیاری کر لی ہے سنا مریم میری تمام مضامین کی بھرپور تیاری ہے لیکن ریاضی کی کچھ مشکیں ابھی سمجھ سے بالا تر ہیں کیونکہ میں غیر حاضر تھی کیا تم میری مدد کر سکتی ہو مریم کیوں نہیں سنا ضرور اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے سنا اوکے سنا اب شام ہو گئی ہے خدا حافظ سنا خدا حافظ کل انشاءاللہ سکول میں ملتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح ہمارا یہ سبق بھی ارتطاب پر پہنچا ملتے ہیں